موسیقی 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 نہ کیول اسطے پر سطے کی جیت ہے بلکہ یہ سنکٹوں پر دھیرے کی جیت کا پرتیق ہے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آگے کئی تہوار آئیں گے لیکن کوویٹ سنکٹ کے دوران دھیرے بنائے رکھیں اور سیم سے کام لیں اس بار بڑے بڑے آیوجن سب بند ہے ابھی آگے اور بھی کئی پر وہ آنے والے ہیں ابھی اید ہے شرط پرنیما ہے بھالمی کی جینتی ہے پھر دھنتے رس دیوالی بھائی دوچ چھٹھی مہیا کی پوجہ ہے گروہ نانک دیو جی کی جینتی ہے کورونا کے سنکٹ کال میں ہمیں سنیم سے ہی کام لینا ہے مریادہ میں ہی رہنا ہے اس بار جب آپ خریداری کرنے جائیں تو ووکل فور لوکل کا اپنا سنکلپ اوشے یاد رکھیں باجار سے سامان خریدتے سمائے ہمیں ستھانی اتپادوں کو پراتفکتہ دینی ہے پردھائی منتری نے کہا کہ تیوہاروں کے اس دور میں ہمیں لاگ ٹاؤنگ کے آوذی کو یاد رکھنا چاہیے جب لوگوں کو صفائی کرمیوں سبزی وکریتاؤں دودھا پورتی کرتاؤں اور سرکشا گارڈ کے مہتو کا پتا چلا انہوں نے لوگوں سے سیوہ پردھائن کرنے والے ایسے سبھی وقتی کو بھی تیوہاروں کے اس موسم میں اپنے اتصاہ میں شامل کرنے کو کہا پردھائی منتری نے لوگوں سے ان بہادر سینکوں کو یاد رکھنے کو بھی کہا جو سیماؤں پر دشک رکشہ کر رہے ہیں انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ایسے ویر جوانوں کے سمان میں اتیا جلائیں راج میں آج آستہ اور شدہ کے ساتھ ویجے دشمی کا پرو منائے جا رہا ہے کئی لوگوں نے آج نوراتر کا سماؤپن کیا اس دوران گھروں میں کنیا پوچن کیا گیا مندیروں میں بھی شدھالو پہنچے مڑا کے نندہ دیوی مندیر میں سال بھر بڑی سنکھیا میں شدھالو پہنچتے تھے مندیر کے پجاری تارہ دت جوشی نے بتایا کہ اس بار کورونا گائیڈ لائنز کے انصار شدھالو نے کرم بد دیوی کی درشن کیے دو نفراتیاں یہاں پہ دو نفراتیاں آتی ہیں اس سال کورونا کی وجہ سے کم بھیڑ لہی اور ہم نے گائیڈ لائنز دیتے کہتے ہوئے اس سال ندیر سالوں سال ہم نے دوری دسٹینس بناتے ہوئے یہاں پہ نیم کا پاگن کرتے ہوئے موٹی کو نچھوٹے ہوئے گھنٹی نوز آتے ہوئے اس کے علاوہ ڈیولی ڈاڑا مادر کا مندر میں بھی نیا مانوسار پوجا کی گئی یہ مندر 1961 میں سینہ کی ڈوگرہ ریجیمنٹ نے بنایا تھا الموڑا میں راملیلا منچن کو 160 ورش ہو گئے ہیں اس ورش کورونا کے چلتے صرف دو دن کے لیے نندہ دیوی راملیلا سمیتی دوارہ منچن کیا گیا آمطور پر یہاں راون پریوار کے دو درجن سے ادھک پتلے بنائے جاتے تھے لیکن اس ورش ایک راور کا پتلہ بنایا گیا ہے چمپاوت زلے میں بھی پہلی بار 130 سال سے چلی آ رہی راملیلا منچن اور لوہا گھاٹ میں 120 سال سے ہو رہی کماؤنی راملیلا اس بار نہیں ہو پائی لوہا گھاٹ راملیلا کامیٹری کے ادھکش جیون مہتا نے بتایا کہ اتحاس میں پہلی بار 120 سال سے ہو رہی راملیلا میں ورام لگا پہلی بار کرونا کی وجہ سے راملیلا کا منچن نہیں ہو پا رہا ہے اور نہ ہی سے پورا جو بھی ہمارے بجنگوں لوگ یہاں پہ تھے ان سے ہم لوگ سنتے تھے کہ یہ ہماری جو راملیلا کا منچن ہے لگاتار یہاں پہ چلتے ہویا تھا اور 2005 سے دیکھر ہماری کمیٹیز میں راملیلا کا منچن یہاں پہ کر رہی ہے لیکن کئی بھی کوئی رکاورٹ نہیں آئی اور اس سمجھ ہم نے اپنی پرمپرہ کو جیویت رکھتے ہوئے پرمپرہ کو آگے بڑھاتے ہوئے پرتیدہ راملیلا کیا ہم یہاں پہ کر رہے ہیں دیرہ دنگ کی رائیپور ویدھان سبھا شیطر میں نئے آیوش ہسپیٹل اور ویلنس سینٹر کا شبھارم کیا گیا اس افتر مکھے منتری تریوین سینگھ راوت نے کہا کہ راجی میں ویلنس سینٹر کے لیے پریابت سنبھاونا ہے انہوں نے کہا کہ دیش بھر سے لوگ اتراخند اپنے سواست کو بہتر کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں اس لیے راجی سرکار ویلنس سینٹر کو راجی میں تیزی سے ستھاپت کر رہی ہے راجی میں ویلنس سینٹر کے لیے پریابت سنبھاونا ہے اور دیش بھر کے لوگ چاہتے ہیں کہ اتراخند میں وہ اپنے سواستے کے لیے آنا چاہتے ہیں کیونکہ آئیوش ویجیان میں اور آئیوید میں مانا گیا اور ہمارے رسیمونیوں نے اگا آیا ہے کہ اوسادیت دشتی سے ہمالے کی جو جڑی بوٹیا ہے وہ سرب پیوگی ہے اور ہمارے راجی میں جو لگ بھگ جو جائے بھیتتا ہے تو وہ جائے بھیتتا کا اتراخند ایک طرح سے کھا جانا ہے راجی سرکار کی ویبن یوجنا اور ویقاس کاریوں کی پرگتی جاننے کے لیے مکہ منتری تیوین سنگھ راوت گاؤں گاؤں جائیں گے دہرادون میں پترکاروں سے باتشیت میں مکہ منتری نے کہا کہ راجی کے سب ہی زلوں میں کاری کرتاؤں اور ادھکاریوں کے ساتھ بیچک کرنے کے ساتھ ہی راتری وشام کرنے کی بھی یوجنا ہے جس سے جانتہ کا فیڈبیک بھی مل سکے تو تمام طرح کی باتیں جو کئی بار بیٹھکوں میں نہیں آ پاتی ہیں تو جب ہم انوبچاریک روٹ سے لوگ ملنے آتے ہیں تو کئی باتیں ہم کو بتاتے ہیں اس میں تمام جو تربودی قسم کے لوگ ہیں وہ بھی اپنی بات بتانے آتے ہیں تو ان سے ایک سرکار کو ایک فیڈبیک ملتا ہے تو سارے کام اس دوران ہم کر رہے ہیں ابھی میں تین چار جلوں میں رکا ہوں میں سبھی جلوں میں میری یوجنا ہے اور پھر میری یہ بھی ہونا ہے کہ آگے چل کر کے کچھ گاؤں میں جا کر بھی میں پھرل میں جا کر بھی ان گاؤں میں جو یوجنایں دی گئی ہیں وہ دھراتل پر سویم ان کا نرکشن کرنے اور دیکھنے میں جاؤں گا چاروں دھام کے شیط کال کے لیے کپاٹ بند ہونے کی دیتھیاں آج پنچانگ گھڑنا کے بعد گھوشت کر دی گئی بدرینات دھام کے کپاٹ 19 نومبر کو شام 3.35 منٹ پر بند کیے جائیں گے آج وجہ دشمی پر دھرمادھیکاری بھوانچاندر انیال نے کپاٹ بند کرنے کا مہرد پتایا پورانک مانتاؤں کے انصار وجہ دشمی پر بھگوان شریف بدری وشال کی کپاٹ بند کی تاریخ تیہ کی جاتی ہے آپ کو بتا دے کہ آپ تک لگ بگ 80,000 شدھالو بھگوان بدری وشال کے درشن کر چکے ہیں بھگوان بدری وشال کی کپاٹ 19 نومبر 3.35 منٹ پر شیط کال کے لیے بند کر دی جائیں گے اور بھگوان شیط کال میں پانڈو کے اشعر میں یوگ دھیان بدری کے روپ میں پوجے پوریت ہو گئے جائیں گے دیکھئے ساستروں میں کہا گیا ہے کہ چھے مہینے بھگوان کی پوجا منشعوں کے دوارہ کی جاتی ہے اور کپاٹ بند ہونے کے بعد ان چھے مہینوں میں بھگوان کی پوجا دیوتاوں کے دوارہ کی جاتی ہے اتراخن چار دھام دیوستانم بورڈ کے مطابق کہ دانہ دھام کے کپاٹ 16 نومبر کو بھیادوچ پر صبح آٹھ بچ کر تیس منٹ پر بند کیے جائیں گے اسی دن یمنوتری دھام کے کپاٹ بھی بند ہوں گے گنگوتری دھام کے کپاٹ 15 نومبر کو انکوٹ کے افسر پر بند ہوں گے دیتیا کیدار مد مہشور کے کپاٹ 19 نومبر کو بند کر دیے جائیں گے تریتیا کیدار تنگنات کے کپاٹ 4 نومبر کو بند ہوں گے اور 22 نومبر کو مد مہشور میلا ہوگا راجے میں دو نومبر سے دسویں اور بارویں ککشاؤں کے لیے اسکول کھل رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے سرکار نے سبھی شکشہ بورڈوں کے نیجی آواسیہ ودیالیوں کے لیے مانک سنچالن پرکریہ یعنی ایس او پی جارے کی ہے ایس او پی کے مطابق نیجی بورڈنگ اسکولوں کو کھولنے سے پہلے اسٹاف اور چھاتر چھاتراؤں کے ادھیکتم 72 گھنٹے پہلے کی کوویڈ 19 کی نیگٹیو جانچ ریپورٹ سمبندت زلے کے مکھے شکشہ ادھیکاری کارلے کو اسکول کھولنے کے آویدن کے ساتھ اپلپت کرانی ہوگی آویدن ملنے کے 48 گھنٹے بعد مکھے شکشہ ادھیکاری نگر مجسٹریٹ یا اپ زلہ ادھیکاری کے ساتھ اسکول کا نرکشن کریں گے اس دوران چھاتراؤاس میں چھاتروں کے سوشل ڈسٹینسنگ سمبندی سوویدھاؤں کو دیکھا جائے گا بورڈنگ اسکولوں میں کچن کی ویوستہوں کی جانکاری پھیلی جائے گی ساتھ ہی پورے اسکول پریسر کا سینٹائزیشن کرائے جائے گا گائیڈ لائنز کے انوصار چھاتراؤاس میں پرویش کرنے والے چھاتروں کے مانسیق اور بھاوناتنک سواستی کی دیکھ پال کے لیے پرامرش داتا کی ویوستہ کی جائے گی چھاتراؤاس میں نہ رہنے والے چھاتر چھاتوں کو آن لائن پڑھائی کی سوویدھا اپلپت کرانے کی ذمہ داری سمبندت اسکولوں کی ہوگی اسکول کے سٹاف کے رہنے کی ویوستہ آوازیہ پریسر میں ہی کی جائے گی تاکہ بہاری سنکرمنٹ کی روخ تھام ہو سکے پریسر میں پرویش کرنے والے بہاری ویکتی کو کورنٹین رکھا جائے گا آوازیہ ویدیالے میں بھوجن بنائے جانے کی سمبند میں بھی کائیڈ لائنز دی گئی ہیں اس کے تحت بچوں کی روک پرتیرودھک شمتہ کو بڑھانے کے لیے انہیں گرم خادے پدارد مانوکوں کے انوصار دیے جائیں گے گوویند بلہ پند کرشی ایون پرودیوگی کی ویشویت دیالے کے ویگیانکوں نے ڈنک رہت مدومکھی پالن کی نئی تقنیق وقصت کی ہے اس میں رانی مدومکھی اور شمک مدومکھیوں کو بنا نقصان پہنچائے شہد نکالا جا سکتا ہے پندنگر کرشی ویشویت دیالے کے کیٹ ویگیانک ڈاکٹر ایم ایس خان کا کہنا ہے کہ ڈنک رہت مدومکھی پالن پورے اتر بھارت شیطر میں کیول پندنگر میں کیا جا رہا ہے انہوں نے بتائے کہ سالوں کے شوت کے بعد اس کے ملٹیپلیکیشن اور پالنے کی ویدھی ایجاد کی گئی ہے کیٹ ویگیانک ڈاکٹر ایم ایس خان کہتے ہیں کہ اس تقنیق سے ملے شہد میں زیادہ عوشتیے گن ہوتے ہیں اور یہ بازار میں ٹھائی ہزار سے تین ہزار روپے پرتی کلوں کی در سے بکھتا ہے ساتھ ہی پراغن کریا ادھے کھونے کے کارن فصلوں کے اتبادن پر بھی اچھا پرباؤ پڑتا ہے کسانوں کے لیے اور عام سبھی کے لیے جو پراغن کی کریا سمپن کرتی ہیں اس سے بہت ادھے خلاب ہوتا ہے اس پراغن کی کریا میں جو پورٹیکٹ کلٹیویشن ہے پولی ہاؤس بغیرہ میں اسے رکھ کر کافی اچھا لاب کمائے جا سکتا ہے جس میں کی جو دوسری مدو مکھی ہے وہ اتنی اچھی کامیاب نہیں ہو پاتی ہے بہت جگہ پر جہاں پر یہ کامیاب ہو جاتی ہے پندنگر کرشی بشویدیالے کی ویگیانک ڈاکٹر پونم شریواستیف کا کہنا ہے کہ کورونا کال میں ڈنک رہت مدو مکھی کے شہد سے روک پرتیرودھک شمتہ بڑھے گی گرامین مہلائے بھی آسانی سے مدو مکھی پالن کی اس نئی تقنیق کے ذریعے آتھک روپے مضبوط ہو سکتی ہیں آمندنی کے ساتھ میں اگر شریف کا سواستی بھی اچھا رہے تو کتنی اچھی بات ہے تو اگر ہم اس شہد کا استعمال کرتے ہیں جو ڈنک رہی چھوٹی سے ایک مدو مکھی ہے وہ چھوٹے چھوٹے عوشدیے پونوں پہ جا کر شہد بناتی ہے جس کی عوشدیے گڑوطہ ہماری مدو مکھی جو میلی فیرا ہے اس سے کہیں یا دیکھے تو اس کا رس اس کا جو شہد اگر آپ پیوگ میں لے کر آتے ہیں تو اس سے آپ کی سواستی کی پرتیورہ شنطہ بہت بڑھ جائے گی کینڈر سرکار کو ڈنک رہیت مدو مکھی پالن کو بڑھاوا دینے کا پرستہ ہو بھی جا گیا ہے تاکہ اس پر اور تیزی سے کام کیا جا سکے ویتھے منٹرالے نے کوویڈ نائنٹین کو دیکھتے ہوئے کرزداتا کو بڑی رہتی ہے منٹرالے نے رین دینے والی سنستاؤں کو ایک مارس سے اکرتیس اگست دو ہزار بیس تک کے بیچ کمپاؤنڈ انٹریسٹ اور سمپل انٹریسٹ کے بیچ کانتر کرزداتوں کے اکاؤنٹ میں واپس لوٹانے کو کہا ہے اس یوجرہ کا فائدہ ان لوگوں کو ملا جنہوں نے دو کروڑ سے کم کا کرز لیا ہے دی بھومی ویاپر منجل کے عدیق شوکار شرمہ نے سرکار کے اس خدم کا سواگت کیا ہے آدمی کسٹ نہیں دے پا رہا ہے تو ابھی کام نہیں ہے کرونا کال میں ویپار پہلے ہی ٹھپ ہو چکا ہے اور اس کے بعد بینک کا تو بیائی لگ رہا ہے ہم نہیں جمع کر پا رہے تو پھر بیائی لگ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں جب سرکار نے ویپاری کو یہ رہا دی ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنی کسٹ جمع کرے گا کسٹ نہیں جمع کر پا رہا ہے تو اس کا وہ بیائی دے گا تو وہ ویپاریوں کے لیے بھی اچھا ہے اور اس سے کہیں نہ کہیں پیسہ بچے گا اس کے لیے جس نے گاڑی خرید رکھی ہے جس نے اپنا مکان بنایا ہوا ہے نوکری پیشہ ہے تو اس کو بھی اس کا علام ملے گا ویپاری سوریش کھرانہ کا کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران خریدی گئی کار کی کشت دینے میں انہیں سمجھ سے آ رہی تھی لیکن سرکار کے فیصلے سے انہیں راحت ملی ہے میں نے لوگ ڈاؤن کے دوران ایک کار خریدی تھی جس کی کشتیں دینے میں مجھے بہت 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 شانی ہو رہی تھی اب جبکہ سرکار نے یہ سارا لون بیاج پہ بیاج پڑ رہی تھی وہ ماف کر گیا ہے اس کے لیے میں سرکار کا بہت 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 بنیواد کرتا ہوں آشاء کرتا ہوں اس سے سبی کو فائدہ ملے گا اتراخن کے سمچاروں میں آج بس اتنا ہے اتراخن کی خبروں کے لیے آپ ہم سے سوشل میڈیا پر بھی جڑ سکتے ہیں ہمارا ٹوٹر ہینڈل ہے ڈی ڈی نیوز انجرسکور تہرادون ہمارا فیس بک پیچ ہے ڈی ڈی نیوز اتراخن اور ہمارے یوٹیوب چینل ڈی ڈی نیوز اتراخن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کورونا سنکرمنٹ سچنے کے لیے ماسک کا انیواری روپ سے اور صحیح تھنگ سے پریوک کریں ساتھ ہی ساماجک دوری کا خیال رکھیں نیامت روپ سے ہاتھ دھویں اور جاد رکھیں کورونا کو ہرانا ہے ماسک ضرور لگانا ہے نمسکار